میں وہ بلاول بچے کے کیا بات کروں اتنا اتنا پیسہ خرچ کر کے اسلام آباد پہ آیا وہ پچارے سندھ سے لوگوں کو پیسے دے دے کے لے کے آیا وہاں اسلام آباد اور ادھر لوگوں سے پوچھیں جی اس کا کیا پیغام تھا انہوں نے کہا جی کام پر ٹانگ رہی ہیں اچھا سنیں آپ دوسری چیز دیکھیں اچھا یہ انشاءاللہ یہ جب تک بلاول سیاست چھوڑے گا تو نئے الفاظ نکلائیں گے جس طرح کام پر ٹانگ رہی ہے چینی اگرہ ہے اور ایک اور وہ کیا بارش آٹا ہے تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں کیونکہ جب آپ ایک لیڈر کو زبردستی بنانے کی کوشش کریں کیونکہ جناب اس کے نانا صاحب لیڈر تھے تو اس کو بھی آپ نے بنایا یہی ہوتا ہے پھر کام پر ٹانگ رہی ہے اچھا جی سنیں ذرا آپ دوسری چیز باد میں باد میں دوسری چیز نوجوانوں میری جو سب سے زیادہ کوشش ہے پہلے سن لیں باد میں آنگا سب سے زیادہ کوشش ہے کہ مدینہ کے ریاست کے طرز پہ پاکست فلائی ریاست براؤں اور مجھے اللہ کا کرم اللہ کا کرم ہے کہ اس راستے پہ ہم نکل گئے ہیں نوجوانوں آپ کے یہاں سے دیر سے بڑے لوگ باہر کام کرتے ہیں ان سے کبھی پوچھے کہ کوئی دنیا میں اس وقت ملک ہے جدر ہر خاندان کے پاس دس لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس ہے کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروائیں ایک ملک بتا دے یہ انشاءاللہ دنیا کے لیے پاکستان ایک مثال بنے گا ہمارے پاس ابھی وسائل نہیں ہیں ابھی پیسے نہیں ہیں ابھی تو ٹیکس اکٹھا ہونا شروع ہوا ہے لیکن ابھی سے ہم نے وہ قدم اٹھایا ہے جو امیر ترین ملک بھی نہیں کر سکتے کہ ہر اپنے خاندان کو آپ دس لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس دے کسی بھی ہسپتال میں جا کے علاج کروا سکے اور یہ ہمارا سفر ہے اس طرف اس ملک کو ایک انسانیات کا نظام لا کے ایک ایسی فلائی ریاست بنے جو ساری مسلمان دنیا ہماری مثال سے سیکھے گی ہم نے نوجوانوں کامیاب پاکستان میں بیس لاکھ غریب خاندانوں کے لیے پانچ لاکھ روپے کا کرزہ سود کے بغیر بیس لاکھ روپے گھر کے لیے سود کے بغیر کرزہ اور ایک جگہ ٹیکنیکل ایڈوکیشن اور جو کسان وہ اپنی زمین پہ پیسے لگانا چاہتا ہے اس کے لیے بھی ہم نے پانچ لاکھ سود کے بغیر کرزہ رکھا ہے اس کے علاوہ کیونکہ مہنگائی ہے عالمی مہنگائی آئی ہوئی ہے مہنگائی کا دنیا میں سمندر آیا ہوا ہے چالیس چالیس سال کے بعد امریکہ جیسی جگہ میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے اس طور میں ہم نے دو کروڑ خاندان کو دو کروڑ خاندان کو ہم نے دینا شروع کیا ہے احساس راشن یعنی جا کے اپنے کریانہ سٹور سے آپ تیس فیصد آپ کو ریایت ملے گی آٹا چینی اور گھی کے اوپر دو کروڑ خاندان کو ہم دے رہے ہیں اور سب سے بڑی بات اگر آپ کے دیر سے لوگ دبئی ہیں یاد رکھیں دبئی میں یو اے ای میں زمین سے تیل نکلتا ہے ان کے لیکن کیونکہ ہم نے اپنے لوگوں کو بچایا جو کہ دنیا میں اس وقت تیل سب سے مہنگا ہوا ہے آج پاکستان میں دبئی سے سستا تیل بکرا ہے ڈیزل اور پٹرول فضل رمان اور پٹرول دبئی سے سستا ہے فضل رمان کو میں چاہوں گا ذرا کبھی کسی پیٹرل پومپ پہ جا کے خود ہی چیک کر لے گے ڈیزل کی قیمت کیا ہے اچھا سنیں آپ اور آخری چیز یہ دو اور میں نے باتیں کرنی ہیں اور قانون کی بالا دستی کا مطلب جو ان مدینہ کی ریاست میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کہا تھا یہ نوجوانوں اپنے کانوں میں ڈال لو کہ میں نے جب یہ انصاف کی تحریک شروع کی تھی میں اپنے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم پہ چل رہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جس معاشرے میں انصاف نہیں اور انصاف کا مطلب کہ کمزور اور طاقتوار کے لیے ایک قانون انہوں نے کہا تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدر جب طاقتوار ڈاکو چوری کرتا تھا تو اس کو سزا نہیں ملتی تھی صرف جب کمزور غریب چور جب چوری کرتا تھا اس کو جیل میں جب ڈالتے ہو قوم تباہ ہو جاتی ہے آج جو میرا مقابلہ ہے یہ ان تین ڈاکووں سے یہ تینوں ڈاکووں سے میرا مقابلہ ہے اور جس طرح میں پھر اللہ تیرا شکر ادا کر رہا ہوں کہ انہوں نے حد میں اعتماد کر دیا یہ میری نشست میں آگئے ہیں ایک ایک ان سونگ یوکر سے تینوں کی بٹے انشاءاللہ گراؤں گا یہ جو تین ڈاکو ہیں یہ میرے سے کیا مانگ رہے ہیں کیا مانگ رہے ہیں میرے سے این آر او شاباش ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری نوجوان قوم میں بہت شعور ہے میں داد دیتا ہوں آپ کو میرے سے کہتے ہیں جی عمران خان ہم تمہاری گممنٹ گرا دے گے اگر تم ہمارے کرپشن کے کیس باند نہیں کروگے میں ان کو کہتا ہوں گممنٹ گرانی تو میرے لیے آسان چیز ہے مجھے اپنی جان بھی دینی پڑے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا میرا میں تمہارے سامنے پولٹکس نہیں کر رہا میں تمہارے خلاف جہاد لڑا ہوں آپ نے میرے نبی نے کہا کہ طاقتور ڈاکو جب چوری کرتا ہے آپ اس کو سزا نہیں دیتے ملک تباہ ہو جاتا ہے اللہ نے اس ملک کو ہر نحمت سے نواز ہے ہر چیز دی ہے لیکن کیوں ہم اتنا عظیم ملک نہیں بن سکے جو ہمیں بننا چاہیے تھا کیونکہ اس ملک میں بدقسمتی سے اب تک جو بڑا ڈاکو چوری کرتا ہے ہمارا سارا انصاف کا نظام اس کو سزا نہیں دے سکتا صرف جیل بھرے ہوئے ہیں بچارے غریب لوگوں سے جو مجبوری میں چوری کرتے ہیں اس نظام کے خلاف حضرت حضرت علی رضی اللہ تعالی نے کہا تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور نائنصافی کا نظام نہیں چل سکتا انشاءاللہ میں اپنے اللہ کے سامنے وعدہ کر کے آیا تھا کہ اللہ جب تک میرے میں جان ہے میں اس ملک میں انصاف کی جنگ لڑوں گا یہ جو ڈاکو کا ٹولہ اکٹھا ہو گیا ہے اب ان کی تین لوگوں کی شکلیں تو ذرا پہلے دیکھیں ایک طرف خطرناک ڈیزل دوسری طرف شکل سے ڈاکو لگنے والا زرداری اور تیسری طرف ڈراما باز شو باز اب یہ تین یہ تین چوے نکلے ہیں میرا شکار کرنے کے لیے اور انشاءاللہ ان کا شکار ہوگا جلدی آجاو آجاو موسیقی موسیقی تین